بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف ذمہ داریوں کے اوپر سنٹرل چیرمن کے پی پی کے چیرمن اور مختلف حصیتوں میں ایڈبائیجری بورڈ میں اور مختلف عوضوں پر یہ کام کرتے رہے ہیں وسیع تجربہ رکھتے ہیں گورنمیٹ کے ساتھ مذاکرات کا اور خود جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کے مسائل کو اڈریس کرنے کا اور مختلف حکومتوں کے ساتھ ان کا جو وسیع تجربہ ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے آج کل چکے یہ شگر مرز ایسوسیشن کے سنٹرل چیرمن ہے اور وزیراعظم سے لے کے مختلف حصوبوں کے اندر وزرائے خزانہ اور وزرائے حالہ تک رابطے میں ہوتے ہیں اور خصوصا ہمیں اس وجہ سے ان کے ساتھ ایک ڈیٹیل انٹرویو کے ضرورت پیش آئی کہ حکومت ہو یا عدلیہ ہو میڈیا ہو یا عام پبلک ہو سب کے زبان پر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک معافی ہے اور یہ اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں چینی کی جس سے مارکٹ کے اندر ایک صورت حال پیدا ہوتی ہے کسی نے یہ کوشش کبھی نہیں کی کہ حقیقت حال کیا ہے کہ ان سے ملیں جان سکیں کہ جی اصل پوزشن کیا ہے حکومت کے اندر پر کیا کیا چیزیں نہیں ہو رہی جو ہونی چاہی ہیں اور خود جو شوگر ملز ایسفلسیشن کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں تو خان صاحب ہم شوکر شاہ رہے ہیں آپ کی کیا آپ نے ہمیں ٹائم دیا تینکیو فر گیوئنگ میڈا آنر تو آپ ذرا ڈیٹیل سے بتائیں کہ یہ ایشو جو ہے کہ جی وہ شوگر مافیا ہے شوگر مافیا ہم سنتے آرہے ہیں اب تو یہ ہے کہ بچے بھی یہ کہتے ہیں جی کہ وٹ جی آپ چھوٹ اتنا بولو اتنا بولو کہ سچ بن جائے شوگر سیکٹر میں ضرور خرابیہ ہوں لیکن وہ جو کاٹے مافیا ہے یہ ایک ذہنی اختراح ہے کئی ایوب خان کے زمانے میں پچاس پیسے چینی کی ہمت بڑی ہے اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہے آپ کہتے ہیں چینی چینی ملک پہ بنتی ہے لیکن چینی کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہے کاشکار کو آپ کے یہاں پہ خارف عام میں بہت جھوٹ سب سے پڑا جھوٹ کہ پانی ہی سب سے زیادہ کنچوم کرتی ہے جبکہ چاول تھی ٹوٹی ٹو میلی میٹر کرتی ہے کنچوم جس میں صرف 20 سے 25 فیصل ہم لوکل استعمال کرتی ہے باقی تو ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پانی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں صحیح ہے آپ کا گندم ہے اور گنا ہے وہ ون ففٹی میلی میٹر پر مانت کنچوم کرتا ہے گننی کی وصل دو سے تین سال ہوتی ہے لیکن یہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ گننہ ایک واحد کراپ ہے جب آپ چینی کے لیے کرشین شروع کرتی ہے تو ایک ٹن پر سات سو لیٹر جنریٹ کرتی ہے اب بادار میں گننے کا جوس لیتے ہیں پانی ہوتا ہے جس میں سے چار سو استعمال ہوتا ہے بوائلنگ، حلال، فوڈ گیٹ کیمیکل کے اندر یہ صفائی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک کرسلائزیشن پروسس سے سکروز اپٹین کیا جاتا ہے جو 99.8% پیو ہے چینی کے ذرے میں کوئی کیمیکل نہیں ہے کیمیکل صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے آپ پانی پیتے ہیں، فیلٹر میں سے جب پانی نکل آتا ہے تو وہ پانی صاف ہو جاتا ہے اس طرح کرسلائز ہے چینی کم کھانی چاہیے چینی سے مٹا پر ہے اس سے کوئی ڈیابیٹیز وغیرہ نہیں ہوتا ہے وہ پانکریاس فیلٹر ہوتا ہے لیکن چینی کا استعمال ایک حد تک ہونا چاہیے لیکن اور چینی کا استعمال پاکستان میں کیا ہے قریب آدمی استعمال کرنا ہے نہیں قریب آدمی تو بچارہ چار چار چمچ دال کے وہ کیلوریز کرتا ہے تاکہ اس کی نریشمنٹ کو کام کرتا ہے چینی کا زیادہ تر استعمال ہے سانتی سیوٹی فائز پرسن آپ اس کو ایسنشل گوٹ کہتے ہیں سٹیپل گوٹ کہتے ہیں اس کے پاس سیل ٹکس کی میں سزا ہونا چاہا ایک کیجی چینی کے اوپر بنوائی جو مل کیا چاہیے بارہ سے تیرہ روپے ہیں لیکن گورنمنٹ کا ٹکس پرکے یہ چودہ روپے ہیں ہم تو ہمیشہ سے حکومت کو کہتے ہیں کہ بھائی جوٹری سٹور ہے اور سیگمنٹ کو وہاں سے چینی دی جائے بغیر سیل ٹکسی خود ہی چودہ روپے کم ہے اور یہاں پہ سنت کو سنت کی طرح یہاں پہ ازام دہی سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں کمپوٹیشن اور کمیشن پاکستان کیس بناتا ہے لیکن کیس سے پہلے ایسی تشہیر کرتا ہے کہ ہمارے وزیع آزم بھی کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں دیکھو وہ کمپوٹیشن کمیشن نے پکڑ لیا کاتے ہیں ای بی آر ریکاوری کے فیبریکیٹیڈ نوٹیس تیس میلو کا ہے چار سو عرب کا نوٹے باقی جو پچاس میلے ان کی تو انویسیگیشن ہو رہی ہے جو ایٹی ٹو ملتا ہے پاکستان میں وہ بھی چار سو عرب کی نہیں جتنا انہوں نے ٹیکس لگا دیا میں نہیں کہتا ہوں کہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے ٹیکس کی چوری بھی ہوتی ہے لیکن ہم نے ہمیشہ کو متسک کیا جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں ہم وائد اسورسییشن تھی جو گئی تھی ای بی آر کے پاس جس نے سائن کیا ایکریمنٹ دوسری بات ہے کہ پروائیڈر سے وہ کر نہیں سکے اور میں پچھلے جو ایشتہ جون سے کہا کہ شگر پیک کس میں ہوتا ہے پولی پپلین بیگ میں سمیٹ پولی پپلین بیگ میں آپ پولی پپلین بیگ پر ایچ آر کوڈ لگا سکیں پرنٹ ہو جائے پروڈکشن لائن کے اوپر کیامرہ اور لائن ایس بی آر کے ساتھ ریکارڈ ہو جائے پروڈکشن کس میں پہ چھوڑی ختم ہو جائے کس میں پہ چھوڑی ختم ہو جائے آپ کوئی موبائل لٹکے چیک کر سکتے کہ اس بیگ سے ٹیکس پی ہوئے نہیں آپ کو میجرز لانگ ٹھنگ لینے ہیں آپ کو میجرز لینے کہ ملک میں چینی کے پیداوار اس سال کم کی ہوئی آپ نے بیس دن پہلے میل چلا دی ایک کرچے کرنے پر آپ نے میڈل میں نے کہا تھا بین کرو نہیں کیا ہم نے کہا تھا چیک کے پیمنٹ نہیں آپ نے ملک کا بہت بڑا نقصان کیا تیم لٹک اور یہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ حماد عزر صاحب کو لوگوں نے مسلیٹ کیا انہوں نے پہلے گناہ مچیور ہو چکا ہے ساڑھے دس کی ریکاوری ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جیگندم کی شورٹیج ہو جائے اس کو یہ ریلائز نہیں کرتا ہے کہ ہم نے بھی تعلیم کی تھی ہم نے شروع کی تھی میڈل مین گنے کو ساڑھے تین سو چار سو تک لے گیا اسی فیصد کیمت چینی میں گنے کی ہو گیا اب واہو ایلا مچا ہوئے چینی مہنگی ہو گیا اس وقت جب ہم نے حکومت کو کہا میں نے خاتل یہ خاتہ پرائم ایسر صاحب کو تو یہ دو سو روپے منٹین نہیں ہو رہا ہے چیزیں چڑھیں اور تین لاک ٹرن شورٹیج ہو گیا تو مجھے کہا گیا جب یہ دس دن مارا دن میں ملے چلی ہے کہا تین لاک ٹرن چینی کم بنی ہے تو چینی کی رکوری اینڈ آ دا سیزن پر کرنی ہے ہم نے کہا کہ چینی کی کیمت گنے کی کیمت بڑھتی جا لی ہے جواب میں ہمیں کہا گیا کہ مارکٹ فیکٹر سے منام پرائیس سپورٹ پرائی رکھیا مارکٹ میں ڈیمانڈ سپلائی کی ساتھ گنے کی کیمت اپر جا لی ہے چینی کے اوپر کیوں نہیں ایک آدمی سال کا پچیس کیجی چینی لیتا ہے جس میں سے اٹھارہ کیجی بسکیٹ آئسکریم کوک اس میں سمال کرتا ہے تائیش میں آدمی سات کیجی چینی سمال کرتا ہے اس وقت چینی کی موجودہ کیمت کے ساتھ سو روپے کیمت سال کی ادائی ہے جس کے اندر چودہ روپے پر کیجی کے ٹیکس کے ساتھ تقریباً دو سو روپے کے ساتھ گورنمنٹ کا ٹیکس ہے 12 گورنمنٹ کو کہتا ہے یہ عام دہی ختم ہونی چاہیے لانگ ٹرم سلوشن کریں آپ ریکوری سے چھوکر کین کی پیسہ لنک کیوں نہیں کرتے آج ریکوری ہی کریں کہ میلوں کے بعد لائنیں ختم ہو جائے گی کٹ کین نہیں آئے گا ہر چیز اس کی قولٹی کے ساتھ سے ہوتی ہے پھر سسٹم ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پہ بڑی ملے مونوپلی ہے نہیں ملے نہیں مجھرم صاحب کی روانے میں چالیس ملے تیس ملوں کی پرمیشن میں نے ایک بڑی پریس کانفر کی میں نے کہا یہاں پہ ایک بھی ملے لگنی نہیں چاہیے پاور کی شورٹیج ہے پاور پرانٹ لگنے چاہیے چالیس ملے آپ کی بیس سال کی پروڈکشن کو کیٹر کر سکتے ہیں نہیں تیس ملے ملے گنا آپ کا ون ملین ایکٹر پہ ہے آپ کی میرے چالیس سے اتبیاسی ملے ہو گئے گنا ڈسٹریبیوٹ ہو گیا کوسٹ آف شکر بڑھ گئی ابھی بھی کچھ لوگیں شکرمیز لگانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ لگانی نہیں دیتے آپ کو گنے کی پیداوار بنانی ہے گنے کی ریکووری سے لنک کرنی ہے اس ملک میں اسی ہی ون ملین ایکٹر پہ جہاں پہ گرنا کاش ہوتا ہے آپ ثری بلین ڈالر فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں صرف آپ نے ریکووری آپ کے پروڈکشن ہے وہ تین سو سے چار سو سے چھے سو پہ لے جائے ریکووری صرف دو پرسنٹ بارہ پرسنٹ پہ آتا ہے یہ جو کٹ کین ہوگا تو ریکووری بڑھ جائی اور اس وقت بھی کوئی نرد نے کہتے ہیں ایتھنال ایکسپورٹ کر کے شکر انڈیسی پانچ سو ملین ڈالر سال کے کماری ہے جناب یہاں پہ اتنی انفرمیشن اس وقت حکومت میں جس کو دیکھو وہ ہمارے خلاف بول رہا ہے اپوزیشن خلاف بول رہا ہے اے بی آر خلاف بول رہا ہے اس نے ہم بھرے ہیں ہم سسٹمز کی بات کرتے ہیں qr کوڈ لگا دو اس کو ڈاکیمنٹ کرو ریکووری سے لنک کرو میڈل میں کو ختم کرو چیک کے تھرو پیمنٹ کرو جو بات ہی ہم کرتے ہیں جو کرنے والی چیز ہیں آپ نے چھاپا مار کے ٹریڈرز کو ہر چیز فوروڈ سیل ہوتی ہے اوئل بھی پاکستان ایمپورٹ کرتا ہے فوروڈ سیل کرتا ہے سٹاک مارکٹ جس کو اوٹل میں سٹا کہتے ہیں یہاں پہ سٹا انہوں نے ایسے کر دیا جیسے جو آئے آپ کہتے ہیں کہ شگر کی قیمت تین مہینے میں مل تو بن نہیں چاہی نہیں جو کین کے ساب سے پرائس کریں اس کے بعد آپ کی بارہ مہین میں آپ کی سٹاف کی سیلریز ہیں پر مد کا کروڑ روپے کا انٹریس کافٹ جو ورکن کپٹل پر لیے سیلنگ کافٹ ہے چینی خود بڑھتی ہے جناب یہ ڈیمانڈ سپلائی مارکٹ یہ مارکٹ چینی باون روپے کی گر گئی تھی کیونکہ ہمارے پاس چینی جاتا تھی اگر شگر کٹیل ہوتا تو باون پر گردی کیوں اور یہاں پہ بھی چھوڑ ہے کہ پی ٹی آئی قومت نے ایکسپورٹ ہوگئی صحیح فیصلہ کیا تھا کہ چینی خود باون سے بہتر ہوگئی یہ کوئی کہتا ہے کہ اس زمانے میں ستر ارپے کیسانوں کو سپورٹ پرائس سے زیادہ ملے ف بی آر نے سیلٹیکس آٹھ پرسن سے سترہ پرسن کر دیا پچیس ارب کے قریب ف بی آر کو ملے جو سو ارب سو ارب کا ٹھیک وہ یہ کیسانوں کو ملے یہ کیسان دشمنی ہے کہ چینی کم ہونی چاہیے آپ اپنے اپنے چینی بغیر سے اپنے چینی بغیر سے اپنے چینی بغیر سے چینی سستی ہو جائے سسٹمز لائے ہر جگہ پاکستان میں پاکستان میں اس میں ہماری ممبر بھی نہیں ہیں ہماری ممبر ہونے سے کوئی کے اوپر سٹیم پا جاتا ہے آپ سسٹمز کو صحیح کریں آپ جہاں پہ بھی سسٹم میں چھوڑیں دیکھو جو سٹمز اللہ وہ دیکھو اس سے دیکھو آپ شکر اینڈوسری کو ملائن کرنا کی بعد تو آپ کے پاس ارب کو ارب اوڈالرز کو اپنے بڑھ کے ساتھ کرنا ساتھ روپے روڈ روٹی کے ساتھ افغانیستان ایک تککا ٹیکس اس وقت بازار پر جائے ایکسو اسو ایکسو دو روپے وہ بھی مدرسہت کیمیکل پریزرویٹیو دالے گئے نون فوڈ کرے گئے آدمی کا کھانا تو گڑ تھا یہ تو آپ وہی بات یہ کہ آپ روٹی نہیں ملتی ہے تو آپ کےک کھائیں روٹی باون عرب روپے سال کا آٹا ضائع ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پی ایس کی ایسی نوٹیفکیشن ایمپلیمنٹ نہیں کرے باون عرب روپے سال کا اور شگہ ملک کے اوپر سبسیڈی پہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ دس سال میں تیس عرب ملا ہے کبھی یہ پوچھتے ہیں دوہزار سولہ سترہ میں سبسیڈی کیوں تھی اس سے پہلے قیمت پانچ سو اسی تھی پانچ سو اسی ڈالر کی قیمت ہی شگہ گیا ہمارے پاس 2.7 ملین ٹن پرنکشنگ دا دی اس وقت ہم کومنس مینسٹر کے پاس ہم نے بلا دو ملین ٹن ایک سپورٹ کر دو ایک عرب ڈالر مل جائے گا ایک ٹکے کی سبسیڈی نہیں دی ہم نے اخبارہ میں اشتہار دیا سب کچھ کیا گو گیا نئی سپورٹ کرنے دیا اس کے بعد چینی کی انٹرنیشل پائس 330 تک گر بھی جب آپ کے پاس چینی گھراؤنز میں ہوتی ہے تو آپ کا نیکس کرشنگ سیزن شروع نہیں ہو سکتا بینکوں کے لون پہ نہیں ہوتے دنیا کے ہر ملک سبسیڈی دیتا ہے انڈیا بائیس روپے کیجی کی سبسیڈی دیتا ہے یہاں پہ تو دس روپے کیجی کی سبسیڈی تھی پھر حکومت مجبور ہوئی سبسیڈی دے چینی سپورٹ کی تو اس سبسیڈی کا کیس ہمارے پہ بنا جب ہم کہہ رہے تھے بغیر سبسیڈی کے کیس وہ اس کا کوئی سوال جواب نہیں ہے اور جام میں بڑی لائنے لگی ہوتی ہیں ملس کے بائیر اور وہ صرف چٹن دے دیتے ہیں پھر چھے چھے مینے سال سال وہ ہو جائے دیکھیں جب ہی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کین پرکرمنڈ ڈیسیٹ کو چیک کا سر سر دیں اور ملک کے اندر بینک ہوتی ہے ہماری انڈسی میں نہیں ہے جو وقت نہیں کرتے لیکن آپ جب سسٹم بنائیں گے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا اسلامباد میں سیڈ ویلٹ کے ساتھ بغیر گاڑی چلا کی تو دکھا دیں سسٹم بنانا اس کو امپلیمنٹ کرنا شگر انڈسی کا کام نہیں ہے شگر انڈسی سجیشن دے گی کام حکومت کئی چیزیں سرزام دری سے کچھ نہیں ہوتا انہوں نے چھاپیں مارے چینی بکتی ہے سٹھا سٹھا کر کے شخص چینی رکھنا نہیں چاہتا دکان داروں پر تین بوری چینی ہوتی ہے اس کے بعد پچاس ہر کا آپ جرمانہ لگا دیتے ہو اس طرح سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی مارکت کو فری کارٹلائزیشن ہوتیگ نہیں ہوتی کارٹل بن نہیں سکتا شگر کے اندر ہر شگر مل کی مختلف ہے ریکاوری مختلف ہے مختلف ہے آپ کی ہر ایک ہی مختلف ہے کارٹل دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا باون روپے پر اٹھتر روپے سے چینی نہیں کرتی آپ کو ضرورت ہے سیکنڈ بڑی انڈرسٹری جو رول ایریا میں جو اربو روپے سال کا ٹیکس دیتی ہے جو آپ کی ملکہ فارش چینج بچاتی ہے فارش ارن کر کے بھی دے دیئے اس کے لئے سسٹم بنایں سسٹم بنا کے آپ چیزوں کو آگے لے جائیں اور جو بری لوگ جو ہمارے میں ویسٹڈ ایلیمنٹ وہ ختم ہو جائیں گے لیکن ٹی وی بے آکے ہر وقت ارزام دیئی دینا اس سے مسئلہ نگبی حل ہوا ہے آپ کہتے ہیں ساعت کی دہائی سے یہ شروع ہے ساعت کی دہائی سے ابھی دو سو ہزار اکی سے ارزام دیئی سے مسئلہ آج تک سالنی ہوا ہے مل بیٹھنے کا ٹائم ہے یہ عوام بھی ہمارے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں عوام کو سر تیچھی نہیں بلے ہم کوئی بدنامی نہیں چاہتے ہیں حقوبت ہمارے ساتھ بیٹھے سسٹم بنائیں لانگ ٹرم کریں اور جناب سب سے زیادہ فائدہ کیسان کا ہے چینی اگر تھوڑی مہنگی ہو جاتی ہے لیکن جو کیسانوں پر پرسپریٹی آتی ہے اس سال آپ پنجاب میں کیسانوں سے پوچھیں ان کو گنے کی کیا کیمت میں کوش آل ہی آئی ہے اور چینی آپ ایک آدمی دوبارہ میں کہوں گا سو کیسان سو کیسان بھی چینی سات سو روپے سال کی چینی چینی تو اٹھے میں کو پر کریں یا ایک سو اٹھانوے سے دو سو کیجی سال کا عدم ہمارد حضرت صاحب شریف انسان ہیں وہ بھولے بھی ہیں بھول لوگوں کی باتوں میں آجاتے ہیں ان کو کہا جاتے کہ شگر مافیاں نے کاٹے لے کہ یہ جوٹ بول رہے ہیں جلدی مل چلا دو پیسے بناتے ہیں تو وہ اس کو تحقیق کیے بغیر اگر آپ اعتبار کر لیں جو اس وقت ہر ایک کر رہا ہے تو پاکستان میں کوئی سندس ہی نہیں ہونی چاہیے ملکی کو آپ کی ساتھ کر سکتے ہیں یہ نہیں چل سکتا ہے آپ کو سسٹم چلانا ہے اور اس ملک کی ترقی صرف اسی میں ہے کہ سسٹم چلانا ہے گوھرمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ مسئلہ کالی ہے کہ ہم انڈیا سے درامت کر لیتے ہیں کہ انڈیا سے کرے ٹبکٹو سے کرے کہیں سے بھی درامت کریں میرا سوال یہ ہے کہ ڈیڑھ لاکٹن چینی آپ نے پشاور ویلی میں کیوں لوس کر دی میرا ہے کہ اگر آپ لوکل کیسانوں کے اوپر یا چینی کے اوپر ٹیکس ہے سترہ پرشن ٹیکس دیتے ہیں انڈیا چینی بھی آج ہے سترہ پرشن ٹیکس ہے انڈیا چینی بھی آج ہے اتنی اچھی چینی اتنی قورٹی چینی جو ہماری چینی ہے اب طبیل عرصے سے اس انڈیسٹری سے ریلیٹڈ مسائل کے حال کے لئے کوشہ ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ اقتصادیات کا ایک ایک ایشو ہوئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ جو مسائل ہیں معاملات ہیں ان کو کیسے اڈریس کیا جاتے ہیں پھر گر جاتی پھر خاموشی ہوگی جب گرتی ہے چرتی ہے مارکٹ فیکٹرز کے ساتھ سے اس وقت آپ کو بیٹھ کے تجزیہ کرنا ہے آپ نے جیسے میں نے کہا ہے اصول بنانے ہے کس طرح سے سنت چلے گی اور یہ آپ سسٹم کو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے ٹیکنالوجی ہمس کریں ہر جگہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے آپ یہ میرا انٹیویو بھی ٹیکنالوجی صرف ٹیپ کریں آج سے بیس سال پہلے ایک بڑا کیمرہ ہوتا تھا اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ ہوتی تھی اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ ہوتی تھی آپ حدیث دکھ رہیں گے کہ ایو خان کے دعوان میں پچاس روپے چینی مہنگی ہوتی چینی عوام کو آٹا چاہیے دال چاہیے گی چاہیے چینی بھی سستی ہونی چاہیے لیکن وہ صرف اس وقت ہوگی جب ہماری تجاویز پہ عمل کیا جائے مدرست ہے تو میسیج کیا دیں گے آپ اپنے جو میز ایسوسیشن کے عراقین ہیں ہمارے عراقین سب سپورٹ کرتے ہیں سب ٹیکس ایویجن کو چاہتے ہیں ختم ہو جائے سب ایک پیج پہ ہے وہ کون چاہتے ہیں بدنامی اسے کاروبار کریں آپ نے اتنا رسوائی لے آئی ہے اتنی جوٹی جوٹی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ تو کمیشن ہونا چاہیے کہ یہ جوٹ ہوا کیوں کیوں بلتی ہے پانی زیادہ کیوں کہتے ہیں شگر کی مینوپری نہیں مل جانا چاہتے ہیں کیوں کہ ایسے چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے کیوں سیل ٹیکس ہے کیوں ریکاوری سے لنکیج نہیں ہے کیوں میڈل مین گھننا خریدتا ہے کیوں چیک کے ثرو پیمت نہیں ہے اگر یہ سوالوں کو آپ ایڈریس کر لیں یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا پبلک کو اس پرپاگنڈے کو نگیٹ کرنے کے یہ کیا میسی دیں گے آپ پبلک کے ذہن میں آپ نے اتنا ڈال دیا ہے کہ اب بھول جائیں پبلک واقعی سمجھتی ہے کہ یہ مافیا ہے چوری کرتے ہیں ابھی میں کہوں گا اس طرح سے نہیں سسٹم چلتے ہیں پاکستان کی سیکنڈ ڈیڈرسی کو ملائن کرتے ہیں دنیا میں ملائن کرتے ہیں ہم دنیا کی سب سے بہترین کولٹی چھنی گیا یہ دکھ کی بات ہے اس طرح سے ملک نہیں چلتے ہیں اس طرح سے چیزیں آگے نہیں بڑھتے ہیں خورت نربانی کان سر شکریہ شکریہ شکریہ